اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیاری ایسی ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور پیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولی گا آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت ہی ایزی سوچی کا حلوہ سوچی کا حلوہ بنانے کے لئے ہم نے ڈھائی کپ سوچی لے لی ہے ہاف کپ کشمش ہاف کپ ہم نے کوکورٹ لیا ہے ہاف کپ آلمنز آپ اپنی مرزی کے نٹس یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے سبز لائچی لی ہے پانچ سے چھے ڈھائی کپ ہم نے چینی لی ہے سوچی اور چینی کی جو کونٹی ہے وہ آپ نے سیم رکھنی ہے اس کے علاوہ ہم نے دو کپ گھی لیا ہے ہلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ شوگر سیرف کو پریپیئر کریں گے اس کے لئے ہم نے چار کپ پانی لیا ہے اس میں ہم نے شوگر ایڈ کر دی ہے اس کو بس آپ نے ڈیزولف کرنا ہے جیسے ہی چینی ڈیزولف ہو جائے آپ چولہ بند کر دیں اب ہم ہلوہ بنانے لگی ہیں ہلوہ بنانے کے لئے ہم نے جو گھی لیا ہے اس کو ایک برطر میں آپ ایڈ کریں اس کو میلٹ کر لیں جیسے ہی گھی تھوڑا سا میلٹ ہو جائے گا آپ اس میں لائچی کے دانے ڈالیں آپ چاہیں تو لائچی کا پاودر بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوگا ہم اس میں سوژی ڈال کر اچھی طرح بھون لیں گے گھی ابھی نیم گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں سوژی ایڈ کرنے لگے ہیں گھی کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اگر گھی آپ کا زیادہ گرم ہو گیا تو سوژی آپ کی جل جائے گی اب ہم درمیانی آج پر اس سوژی کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے جیسے ہی سوژی براؤن ہونے پہ آئے گی ہم اس میں اپنا جو شوگر سیرپ ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے ابھی میں نے وانا ہاف کپ اس میں گھی ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو ہاف کپ گھی میں آپ سوژی کو براؤن کر سکتے ہیں اس سے جلدی سوژی آپ کی ریڈی ہو جائے گی اب یہ گھی میں نے زیادہ ڈالا ہے اس لیے تھوڑا سا یہ سوژی ٹائم لے گی براؤن ہونے میں اب تھوڑے گھی میں اگر اس کو فائے کریں گے تو یہ جلدی براؤن ہو جائے گی اب دیکھ سکتے ہیں سوژی نے تھوڑا سا کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس ٹیٹ پہ ابھی جب میں بھوڑ رہی ہوں تو تھوڑا سا گھی مجھے کم لگ رہا تھا اس لیے میں نے ساکھ اور گھی ایڈز میں کیا ہے آپ بھی اس طرح اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو سوژی ہے اس کو اور گھی جائی تو آپ بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں اب جو ہم نے شوگر سیرپ ریڈی کیا تھا اس میں دو سے تین گروپس آپ نے فوڈ کلر کی ایڈ کر لینے ہیں میں نے یلو فوڈ کلر یوز کیا ہے آپ اپنی مرضی کا کلر یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے پانی کی کونٹی ہے وہ زیادہ رکھی ہے کیونکہ میں حلوہ تھوڑا سا پتلہ بنا رہی ہوں اگر آپ کو تھوڑا سا تھک چاہیے تو آپ کم پانی یوز کر سکتے ہیں سوژی ہماری گولڈن براؤن ہو چکی تھی اور اس میں بہت اچھی خشبو آ رہی تھی تو ہم نے جو شوگر سیرپ ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ دے سکتے ہیں آپ ساتھ ہی آپ نے ضرور چمچہ چلاتے رہنا ہے اس کو تب تک آپ نے پکانا ہے جب تک یہ گھاڑا نہ ہو جائے آپ نے جتنا پتلہ رکھنا ہے آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اب اس ٹیج پہ ہم نے نٹس کو ایڈ کر دینا ہے اور آپ ساتھ چمچہ چلاتے رہیں جیسے ہی آپ کا جو حلوہ ہے وہ گھاڑا ہو جائے آپ مچھولے کو بند کر دینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں حلوہ بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ میری نامی کی سپیشل رسپی ہے انہوں نے یہ حلوہ تیار کیا ہے تو آپ اپنے گھر میں ضرور حلوہ ٹرائے کریں اور کمیٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو یہ رسپی کیسے لگی چلیئے ملتے ہیں کسی نئی رسپی کے ساتھ تک اللہ حافظ